سبسکرائب کریں آئی ٹی کرافٹ یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن کو دمائیں لیٹسٹ ٹکنالوجی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لئے اسلام علیکم دوستو میرا نام شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں آئی ٹی کرافٹ یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو پاکستانی گورنمنٹ اپلیکیشن کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو حال ہی میں عمران خان نے لانچ کی ہے جس کے ذریعے آپ کسی بھی کریمینل ایکٹیویٹی یا کرپشن کے خلاف جو ہے کریک ٹاؤن کرنے کے لئے عمران خان سے ڈریکٹ رابطہ کر سکتے ہیں جی دوستو اس اپلیکیشن میں ٹکٹ سسٹم ہے آپ اپنی ٹکٹ اوپن کریں گے اگر کسی بھی جگہ پر آپ کرپشن کی نشان دے کرتے ہیں تو آپ اپلیکیشن میں جا کے نیو ٹکٹ اوپن کریں گے اور کس بھی ڈپارٹمنٹ کی آپ جو ہے کمپلین کرنا چاہیں وہ ڈپارٹمنٹ جو ہے سلیکٹ کریں گے اور جو بھی ڈیٹیل ہے اس میں لکھنے کے بعد آپ اس کو سینٹ کر دیں گے عمران خان کے پاس ڈریکٹلی یہ جو ہے اپلیکیشن اپروچ کرے گی تو یہ دوستو بہت ہی اچھا فیچر ہے عمران خان کی جانب سے پاکستانی گورنمنٹ کی جانب سے اور اس کے علاوہ دوسرا بینیفٹ یہ بھی ہے آپ کو کہ آپ اگر کسی بھی کرپشن کی نشان دے کرتے ہیں چاہے وہ ایک لاکھ کی یا دس ہزار کی یا دس کروڑ کی یا دس عرب کی جتنی بھی بڑی کرپشن ہوگی آپ کو اس سے اتنا بینیفٹ ہونے والا ہے آپ جی ہاں دوستو گھر بیٹھے بیٹھے کروڑ پتی بن سکتے ہیں عمران خان نے ٹوئنٹی پرسنٹ جو ہے آپ کو دینے کا فیصلہ کیا ہے اگر آپ کسی بھی قسم کی کرپشن کے خلاف جو ہے عمران خان کو مطلع کرتے ہیں اور وہ ثابت ہو جاتی ہے کہ اس نے کرپشن کی ہے یا رشوت لی ہے تو اس میں سے جتنا بھی پیسہ گورنمنٹ کو رسیب ہوگا کرپشن سے اس میں سے ٹوئنٹی پرسنٹ آپ کو دیا جائے گا تو دوستو یہ بہت ہی زبردست اپلیکیشن ہے آپ کے موبائل میں ہر وقت ہونی چاہیے چلیے میں آپ کو دکھاتے تھا ہوں کس طرح اس کو انسٹال کرتے ہیں اس کے لئے دوستو میں پلے سٹور کو اوپن کر لیتا ہوں ابھی فیلال یہ انڈرائیڈ میں ہے فیلال یہ ابھی انڈرکسٹرکشن ہے جیسے یہ کمپلیٹ ہو جائے گی یہ صحیح طرح ورکنگ کرے گی ابھی یہ آئی اوئس یعنی ایپل یوزز کے لئے نہیں ہے فیلال یہ صرف انڈرائیڈ کے لئے اویلیبل ہے گوگل پلے سٹور پہ تو چلیے میں پلے سٹور کو اوپن کر لیتا ہوں اور اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کر لیتا ہوں پلے سٹور میں آپ نے لکھنا ہے پاکستان پورٹل یا آپ پاکستان سٹیزن پورٹل بھی لکھ سکتے ہیں پاکستان پورٹل بھی لکھ کر آپ سرچ کریں تو یہاں پہ ٹاپ پہ جو اپلیکیشن آ رہی ہے اس کو آپ نے اوپن کر لینا ہے پاکستان سٹیزن پورٹل اور اس کو آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے 11.34 MB کی اپلیکیشن نے فیلا اور اس کو 100K پلس 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 ڈاؤنلوڈ کر چکے ہیں اور 22K ریویو ہے اس کے 4.5 ریویو ٹھیک ہے یہ بہت اچھی اپلیکیشن میں آپ کو فادر بتاتا ہوں اس میں آپ نے کس طرح لاغن کرنا ہے انسٹال ہو جانے کے بعد دوستو آپ یہاں سے بھی اپن کر سکتے ہیں میں اس کو کر دیتا ہوں مینیمائز اور میں آپ کو اس کی منیو سے جا کے اپن کر کے دکھاتا ہوں جی دوستو سٹیزن پورٹل کے نام سے اپلیکیشن اس کو میں گھر لیتا ہوں اپن اور یہاں سے گیٹ سٹارٹڈ کر لیتی ہیں یہاں پہ دوستو آپ کے پاس تین طرح کے اپشن ہے یا تو آپ یوزر نیم سے لاغن کروائیں اس کو یا پھر سی این ای سی نمبر کے تھو یا پھر پاسپورٹ نمبر کے تھو اگر آپ کا ایکاؤنٹ نہیں بنا ہوا تو آپ اس کو پہلے ریجسٹر کریں گے اس کے بعد آپ اس کو لاغن کریں گے ریجسٹر کر لینے کے بعد آپ سے یہاں سے تین طرح سے لاغن کر سکتے ہیں یوزر نیم سی این ای سی اور پاسپورٹ جی دوستو میں اس کو کر لیتا ہوں ریجسٹر اور میں نیچے ریجسٹر کے بٹن پر کلک کرتا ہوں ریجسٹر کے بٹن پر کلک کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ تین قسم کے اپشن ملیں گے ایک ہے ان لینڈ سٹیزن پاکستانی شہری جو پاکستان میں رہتے ہیں اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ کو ملے گا اوورسیز پاکستانی بیرون ملک پاکستانی جیسے ہم لوگ باہر رہتے ہیں پاکستان سے کسی دوسرے گنٹری میں اور یہاں پہ فارنرز جو لوگ پاکستانی شیٹیزن نہیں ہیں جو پاکستان میں اس وقت رہ رہے ہیں وہ یہاں سے لاغن کر سکتے ہیں تو دوستو آپ ان میں سے کوئی بھی اپشن سیلیکٹ کر سکتے ہیں فدر آپ کو سیم ہی ڈیٹیل ملے گی میں یہاں سے اوورسیز پاکستانی کر لیتا ہوں کیونکہ میں اس وقت سعودی Arab میں ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ میں اپنا موبائل نمبر انٹر کرتا ہوں اور میں continue کر دیتا ہوں ok کر دیتا ہوں اور یہاں پہ اپنا فول نیم لکھتا ہوں نیچے جنڈر سیلیکٹ کرتا ہوں اور date of birth یہاں پہ میں اپنا فول نیم لکھتا ہوں شہزاد غفور جنڈر سیلیکٹ کر دیتا ہوں male اور یہاں پہ date of birth اس کے بعد میں اس کو کر دیتا ہوں next یہاں پہ ہم نے login username لکھنا ہے پس پہ آپ کو یہاں پہ نظر آرہا ہے username یہاں پہ ہم login کے لیے صارف کا نام جو بھی آپ login کرنے کے لیے یہاں پہ نام رکھنا چاہتے ہیں وہ رکھیں اس کے بعد یہاں پہ password confirm password اور پھر اس کو کر دیتے ہیں next میں یہاں پہ username لکھتا ہوں itcraft126 اب کچھ بھی لکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس کے بعد password دیتا ہوں username اور password انٹر کر لینے کے بعد آپ نے اس کو کرنا ہے next یہاں پہ آپ نے پاسپورٹ نمبر دینا ہے اور یہاں پہ country of residence جہاں پہ ہم رہتے ہیں ہم یہاں پہ سعودیہ رکھ سلیکٹ کریں گے آپ جہاں پہ بھی رہتے ہیں آپ اس کو سلیکٹ کریں گے اس کے بعد یہاں پہ reason abroad لکھیں گے اور آپ باہر کیوں رہتے ہیں ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ work لکھ دوں گا کہ میں یہاں پہ work کرتا ہوں ٹھیک ہے میں اس کو کر لیتا ہوں fill اور میں اس کے بعد اس کو next کر دوں گا یہاں پہ جیسی میں نے اس کو finish کیا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو یہاں پہ zero total complaint نظر آ رہی ہیں in progress complaint resolve complaint یہ بہت ہی اچھا feature ہے اس میں آپ جب یہاں سے plus پہ click کر کے complaint open کریں گے کوئی بھی تو یہاں پہ آپ کو نظر آ جے گا status بھی کہ آپ کی complaint in progress میں ہے اور یہاں resolve ہو چکی ہے اگر آپ کی جو problem وہ resolve ہو جاتی ہے تو یہاں پہ اس کا status آ جے گا کتنی resolve ہو چکی ہے وہاں پہ quantity بھی آپ کو مل جائے گی دیکھنے کو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیٹا ورژن لکھا ہو نظر آ رہے آپ کو ٹاپ پہ بیٹا ورژن ابھی یہ جو ہے انڈر کنسٹکشن میں یہ فل ورژن اس کا نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ انشاءاللہ جلد ہی complete ہو جائے گی چلیے اب ہم یہاں پہ پلس کے سائن پہ کلک کر کے نیو کمپلین اوپن کرنے کے لیے یہاں سے ایک فارم اوپن کر لیتے ہیں جیسی آپ یہاں پہ پلس پہ کلک کرتے ہیں آپ کو نیو کمپلین کا بٹن ملتا ہے آپ اس کو کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کیٹاگری دیکھ سکتے ہیں کہ کون کون سی کیٹاگری میں آپ کیٹاگری کر سکتے ہیں جیسے یہاں پہ ہیلتھ نظر آ رہے ہیں اگر آپ ہیلتھ سے ریلیٹر میڈیکل پرابلم ہیں آپ کے کوئی تو یہاں پہ آپ ڈاکٹرز وغیرہ یا ہسپیٹرز یا کسی بھی قسم ہیلتھ سے ریلیٹر ہے تو آپ اس کو سیلیکٹ کریں گے اس کے بعد یہاں پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں ایڈوکیشن اور یہاں پہ مینسپل سرویس اور یہاں پہ لینڈ اینڈ ریوینیو ٹھیک ہے یہاں پہ ہے لاؤ اینڈ آرڈرز یہاں پہ ٹرانسپورٹ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کمیونکیشن یہاں پہ انرجی ان پاوار ہیومن رائٹس ویلیشن لائسنس سیٹیفیگیٹ ریجسٹریشن ٹیکس اینڈ منی اور یہاں پہ نیچے میڈیا سائبر کرائمز ایمیگریشن اور پاسپورٹ یہاں پہ نادرہ اور ڈیزیسٹر اس کے بعد نیچے آ جاتے ہیں یہاں پہ اوورسیز پاکستانی ڈیویلپمنٹ پرجیکٹ انوارمنٹ ان فورسٹ انویسٹمنٹ یا سجیسٹن یہاں پہ آپ سجیسٹن بھی دے سکتے ہیں کسی 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 ہم کا بھی پرابلما آرہا ہے تو آپ اس کو سجیسٹ بھی کر سکتے ہیں اس کے سلیشن کے لئے تو یار یہ بہت اچھی اپلیکیشن ہے اس کو دیکھ کر تو دل خوش ہو رہا ہے آپ پاکستان میں پہلے دفعہ ایسا کچھ ہوا ہے اپلیکیشن ہے جس کو یوز کرتے ہو ڈیریکٹ عمران خان یا پرائم منسٹر کو جو ہے اپروچ کر سکتے ہیں تو دوستو کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو ویڈیو پسند آنے کے صورت میں چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اللہ حافظ